جائے شنیدیو مطروں میں سجن شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشرباد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ورش دو ہزار تیس کنیا لگن کے جاتکوں کے لئے کیسا رہے گا یہ ورش سبھی لگن راشیوں کے لئے بہت ہی مہت پورن ہے کیونکہ اس ورش میں راہو گروہ اور شنیدیو جیسے گرہوں کا گوچر ہوگا اور تین بہت ہی مہت پورن گرہ ایک ہی ورش میں گوچر کریں گے جو کی بہت ہی پر بھاوشالی رہے گا یہ گوچر کنیا لگن کے جاتکوں کے لئے اتیادک مہت پورن رہے گا کیونکہ راہو آپی کنڈلی کے اشٹم بہاو سے کنڈلی کے سبتم بہاو میں اکٹوبر کے مہینے میں گوچر کریں گے شنیدیو آپی کنڈلی کے چھٹے بہاو میں اپنی مول ترکون راشی میں گوچر کریں گے جس کے کارن یہ گوچر اس ورش کا بہت ہی مہت پورن گوچر رہے گا اور یہ گوچر تیس ورش پر چاہت آیا ہے اور گروہ اپنی سویم کی راشی مین راشی کو چھوڑ اور آپ کے کنڈلی کے اشٹم بہاو میں میش راشی میں اپریل کے مہینے میں گوچر کریں گے اور یہ گوچر بھی آپ لوگوں کے لئے اتیادک مہت پورن رہے گا دیکھیں اس ویڈیو کے لگ لگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے فیبلی سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتوپون اپائیوں کی جنہیں اس ورش آپ کو اپائے کرنے سے لا پرابت ہوگا تو یہاں آپ یہ کڑلی کے پرثم بھاؤ میں چھے نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاؤ میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں آپ ان کڑلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاؤ میں لے کے ستھان پر ہندی میں لا لکھا ہوگا تو یہ ہے وارشک راشیفل 2023 آپ کے لئے ہے باقی سبھی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم چندر کے پربہاووں کو اور چندر کے گوچر پر چرچہ نہیں کریں گے اور چندر کے گوچر کو ہم اپنے ماسک راشیفل میں وستار پوروک چرچہ کریں گے تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندت ورش 2023 کیسا رہے گا سرپرثم چرچہ کرتے ہیں شنیدیو کی گوچر کی یوں گی شنیدیو جنوری کے مہینے میں آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں اپنی مول ترکون راشی میں ہوں گے کنڈلی کے چھٹے بھاو سے شنیدیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے اشتم بھاو پر بارویں بھاو پر اور تیسرے بھاو پر ہوگی جیسا آپ ہی نہروں کی مدد سے دیکھ رہے ہیں ورطوان سوئے میں ایسے جاتکوں کو بہتی شب اوسر پرابت ہوں گے جو لوگ کسی پرکار کے کمپیٹیشن میں ہیں جو لوگ ویدیش میں پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ ویدیش میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں یدی آپ کا ویزا سمبندت کوئی کار رہے پچھلے کئی ورشوں سے رکا ہوا تھا پچھلے کچھ مہیوں سے رکا ہوا تھا اور آپ کو اس میں سمسیہ آ رہی تھی بادھائیں بنی ہوئی تھی تو وہ سبھی سمسیہ آئیں اس سمیہ سمابت ہونے کی سمبھاونا مہت پربل رہے گی ویدیش سے سمبندت کسی بھی پرکار کا کار رہے آپ کا آگے بڑھتا دکھائی دے گا اس سمیہ میں آپ کو کسی پرکار کا اکسمات لاب مل سکتا ہے یہ لاب آپ کو آپ کے کیریئر سے سمبندت ہو سکتا ہے یہ لاب آپ کو ویدیش سے سمبندت کسی کار رہے میں ہو سکتا ہے آپ کا یدی کسی پرکار کا کوئی انٹرویو ہے تو اس میں بھی آپ کو اتینت شبفل اس سمیں ملنے کی سمبھاونا رہے گی اس سمیہ پر آپ کی یادرہیں آپ کے کارے کو لے کر آپ کے بزنس کو لے کر بڑھ سکتی ہیں جس کے کارن آپ کو آنے والے سمیہ میں لاب ملنی کی سمبھاؤنا رہے گی اس سمیہ آپ کسی بھی ایسے کارے سے سویم کو دور رکھیں جو آپ کو کارونی سمسیہ میں ڈال دیں آپ کسی بھی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے دور رہیں یدی آپ ویدیش میں ہیں تو آپ کو کسی پرکار کی کارونی سمسیہ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تھوڑا سترک رہے یدی آپ وہاں چلاتے ہیں تو آپ کو بہت دکھ سامدھان رہنا ہوگا کسی پرکار کی چھوٹی موٹی چھوٹ لگنے کی سمبھاؤنا بھی بن سکتی ہے جو لوگ کسی پرکار کے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کارنے سے جڑے ہیں جو لوگ کسی پرکار کے ویدیش سمبندت کسی پرکار کے بزنس میں ہیں جو لوگ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سے جڑے ہیں تو آپ کو کچھ اچھے اوثر آنے والا سمیں دیتا دکھائی دے گا ورتبان سمیں میں راہو آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں میش راشی میں ہے جہاں سے راہو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے بارمی بھاؤ پر دوسرے بھاؤ پر اور چوتھے بھاؤ پر ہوگی اس کے کارن آپ کو کسی پرکار کا کوئی اپرتیاشت لاب مل سکتا ہے یہ سمیں اس پرکار کے جاتکوں کو مان سکتا نہ ہو بھی دے سکتا ہے جو جاتک اپنا فیملی بزنس کر رہے ہیں آپ کے فیملی بزنس میں آپ کے پارٹنرز کے ساتھ تناو بہت ادک بڑھ سکتا ہے اپنے فیملی بزنس میں اتار چڑھاو کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس سمیں کسی بھی بات کو لے کر آپ کے مستشک میں چنتہ کا بھاؤ بن سکتا ہے چاہے وہ آپ کی نوکری ہو آپ کے بزنس کو لے کر اتیادی اس سمیں آپ کے کارے ستھان پر کسی پرکار کا تناو بڑھتا دکھائی دے گا یہ تناو اپریل تک کی سمیں بڑھ سکتا ہے آپ کرود میں آ کر کسی پرکار کا کوئی نرڑیں اپنی نوکری سمبندت اپنے بزنس سمبندت نہ لیں آپ کے لئے اوچت رہے گا اس کا آپ کے سواستے پر کیا پربھاؤ پڑے گا اس پر اپنے سواستے سمبندی سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے یدی آپ اس سمیں کسی پرکار کی پروپرٹی میں نیویش کرتے ہیں اتھو آپ کسی پرکار کا کوئی بہان خریدتے ہیں تو تھوڑا سامدھان رہیں گے اب چرچہ کرتے ہیں راہو کے تو کے راشی پریورتن کی جو اکٹوبر کے مہینے میں ہوگا اکٹوبر کے مہینے میں راہو راشی پریورتن کنیا راشی میں آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاؤ میں ہوگا جہاں سے راہو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے لگن بھاؤ پر گیارویں بھاؤ پر اور تیسرے بھاؤ پر ہوگی لگن بھاؤ پر درشتی ہونے کے کارن یا آپ کے مستشک میں کسی پرکار کی حلچل پیدا کر سکتا ہے آپ کے من میں ارستھرتا کو جنم دے سکتا ہے آپ کے نیرنے لینے کی شمتہ کمزور پڑ سکتی ہے آپ میں اوجہ کا پروہہ بہت دکھو سکتا ہے آپ اکاکر من سے وچار نہ کر کے آپ بھن بھن دشاؤں میں سوچنا بھی پرارم کر سکتے ہیں یہاں پر کسی بھی کارے کو جلدبازی میں نہ کریں اس بات کا آپ نے وشیل دھیان رکھنا ہے راہو آپ کو اس بھوٹی کی دنیا کی اچھاؤں کی پورتی کے لیے آپ کا دھیان کی اندرد کر سکتا ہے آپ ان اچھاؤں کی پورتی کے لیے اپنے پریوار کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اور تھا آپ اپنے لکشے پرابتی کے لیے کسی بھی ایسی نوکری کے لیے ہاں کر سکتے ہیں ایسی نوکری کو جوائن کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کی فیملی سے الگ لے کر جائیں راہو کا سب تنبھاؤں میں ہونا یہ آپ کو اپنوں سے دور بھی لے کر جا سکتا ہے اور تھا یہاں یہ سمبھاونا بنتی ہیں کہ آپ کی نوکری میں آپ کو ٹرانسفر ملے آپ کے کارے میں آپ کو دور جانا پڑے آپ کی پرسنیلٹی پر بھی اس کا پربھاؤں دیکھنے کو ملے گا آپ کی باتیں بہتی کی دنیا کے چاروں طرف بھومتی دکھائی دیں گی آپ کی مستشک میں حلچل رہے گی جو جاتک پارٹنرشپ بزنس میں ہیں انہیں ہاں سابدھان رہنا ہوگا آپ کے پارٹنرز کے ساتھ کسی پرکار کا تناب بہتدک بڑھ سکتا ہے کنڈلی کے لاب بھاؤں پر درشتی ہونے کے کارن یہ اس میں تھوڑی بادہ اتپن کر سکتا ہے اور تھا آپ کی محنت انسار جو لاب آپ کو ملنا چاہیے اس میں ویلمب کر سکتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں گروہ کے گوچر کی جو اپریل کے مہینے میں آپ کی کنڈلی کے اشتم بھاؤں میں ہوگا کنڈلی کے اشتم بھاؤں سے گروہ کی درشتی آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاؤں پر دوسرے بھاؤں پر اور چوتھے بھاؤں پر ہوگی یدی آپ کا کسی پرکار کا کوئی فیملی بزنس ہے تو اس میں آپ کو اتینت سکارت مقفل بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں پچھلے کچھ سمیے سے یدی آپ کی فیملی بزنس میں کسی پرکار کا تناب بنا ہوا تھا تو وہ تناب کم ہوتا دکھائی دے گا یدی آپ پچھلے کچھ سمیے سے نوکری رون رہے تھے اور آپ کو اس میں سفلدہ نہیں مل رہی تھی تو آپ کو اس میں سفلدہ ملنے کی سمبھاونا بنے گی کچھ شب اوثر آپ کو آپ کی نوکری میں آنے کی سمبھاونا رہے گی پچھلے کچھ سمیے سے آپ کے کرمستان پر آپ کے آفیس میں کسی پرکار کا کوئی تناب چل رہا تھا تو وہ یہاں دور ہوگا یدی آپ کے آفیس میں کسی بات کو لے کر آپ کے بوسز کے ساتھ آپ کے کلیکس کے ساتھ تناب بنا ہوا تھا تو اس میں کمی آئے گی اس کا آپ کے سواستے پر کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے اس پر ہوں اپنے سواستے سمبندی سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے چلیں چرچہ کرتے ہیں کہ کون سے مہینے میں آپ کو کسی پرکار کے نرڑے لینے سے تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا اور کون سے مہینے آپ کے لئے شوب رہ سکتے ہیں دیکھیں 14 اپریل سے 12 مائی اور 15 نومبر سے 12 دسمبر تک کا سمیں آپ کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا اس سمیں آپ اپنی نوکری کے پرتی اپنے بزنس کے پرتی کسی پرکار کا کوئی نرڑے جلد بازی میں ڈالیں ایک جولائی سے 10 اگست تک کا سمیں اس پرکار کے جاتکوں کو کچھ لاب مل سکتا ہے جو جاتک ویدیش جانا چاہتے ہیں جو جاتک کسی پرکار کا اوسر ویدیش میں نونڈ رہے ہیں یدی آپ کسی پرکار کے کومپیٹیشن میں ہیں تو یہ سمیں آپ کو کومپیٹیشن میں کچھ اچھے لاب دے سکتا ہے یدی اس سمیں آپ سرکاری نوکری کے لئے انٹرویو کا پلان کر رہے ہیں آپ کا سرکاری نوکری کو لے کر کوئی انٹرویو رہے گا تو اس میں آپ کی سفلتہ کے چانس بہت پرول رہے گی آپ کو پندرہ فروری سے آٹھ مارچ تک کا سمیں کسی پرکار کا اپرتیاش اطلاب مل سکتا ہے جو جاتک پارٹنرشپ بزنس میں ہیں انہیں یہاں پر اکسمہ اطلاب ملنے کی سمبھاونا رہے گی بارہ اگست سے دو اکٹوبر تک کا سمیں کسی پرکار کے پارٹنرشپ بزنس کو لے کر مان سکتا نہ ہو بہتا دیکھ بڑھ سکتا ہے آپ اس سمیں کسی پرکار کا کوئی ایسا نرنے نہ لیں جس کے کارن آپ کو بعد میں پستانا پڑے ہیں تو یہ تھا آپ کی کیریئر سمبندت ورش 2023 کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی سواستے سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا 14 اپریل سے 15 مائی اور 16 اکٹوبر سے 13 نومبر تک کا سمیں ایسے جاتکوں کو بہت ادھک سترک رہنا ہوگا جنہیں مستشق سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے مال لیجے آپ کو سر میں درد رہتا ہے آپ کو مائیگرین کی سمسیا ہے آپ کو پاسٹ میں یادی ڈپریشن جیسی بیماری تھی تو وہ اس سمیں میں آپ کو ادھک پریشانی میں ڈال سکتی ہے اور یادی آپ کو آپ کے پیٹ کے نیچ لے حصے سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے تو ایسی بھی کوئی سمس سے آپ کو ادھک پریشان کر سکتی ہے اس سمیں میں گروتی مہیلاؤں کو اتیت سافدھان رہنا ہوگا آپ اس سمیں کسی پرکار کا کوئی ایسا کارے نہ کریں جس سے آپ کے سواستے پر اس کا نکاراتوں کو بہاو پڑے آپ یادی جم جاتے ہیں یادی آپ سپورٹس میں بھی ہیں اور یادی آپ وہاں چلاتے ہیں تو تھوڑا سافدھان رہیں کسی پرکار کی چھوٹی موٹی درگھٹنا کا یوگ بھی بنا ہوا ہے ایک جولائی سے بارہ اگست تک کا سمیں ایسے جاتکوں کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا جو لوگ نسوں میں درد اور ریڈ کی ہڈڈی سے سمبندت کسی پرکار کی سمسیا سے پیڑت ہیں پندرہ جون سے اٹھائیس جون تک کا سمیں اس پرکار کی جاتکوں کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا جنہیں ہردہ سے سمبندت کسی پرکار کا کوئی روگ ہے یادی آپ کو کوئلیسٹرول رہتا ہے یادی آپ کو بلڈ شوگر جیسی بھی سمسیا ہے تو تھوڑا سترک رہیں آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشن میں بتائے ہیں آپ کو عوشہ کیجئے آپ کو لاپ ملے گا تو یہ تھا آپ کی سواستے سمبندت ورش 2023 کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی فائننس اور ویت سمبندتی ورش کیسا رہے گا پندرہ جنوری تک کا سمیں اور اٹھارہ اکٹوبر سے سولہ نومبر تک کا سمیں دیں گے آپ کو اس سمیں اپنے سواستے کا وشیر دھیان رکھنا ہے اور آپ کو اپنے خرچوں پر تھوڑا نیانترل رکھنا ہوگا کسی بھی پرکار کے ویرت خرچے سے سویم کو دور رکھیں آپ کے لئے اچھت رہے گا باقی کا ورش 2023 آپ کی ویت میں ایک ستھرتا لے کر آئے گا آپ کی جو بھی مانسک پریشانی آپ کے ویت کو لے کر چل رہی تھی وہ یہاں سماپت ہوگی آپ کی فائننسز میں آپ کی سیونگز میں بڑوتری ہوتی دکھائی دے گی آپ نے یادی کسی پرکار کا لون لیا تھا تو وہ بھی یہاں کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کو اس سمیں کسی پرکار کی پروپرٹی میں نیویش سے مندد بھی اتیاند لاب مل سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی پروپرٹی میں پہلے نیویش کیا تھا اور وہاں سے آپ کو ریٹر نہیں مل پا رہا تھا تو یہاں پر ریٹر ملنے کی سمبھاونا رہے گی کچھ اچھے لاب آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے نومبر کے مہینے میں آپ کو اکسمات دھلنا ہو سکتا ہے یدی آپ نے کسی پرکار کا کوئی نیا کارے پرارم کیا تھا کسی پرکار کا کوئی نیویش پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ورشوں میں کیا تھا تو اس مہینے میں آپ کو اس سے اچھے ریٹر ملنے کی سمبھاونا بنے گی تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ویچ سمبندیت ورش 2023 کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی رومینس اور پریم سمبندیتی ورش کیسا رہے گا دیکھیں جو لوگ سنگل ہیں وہ فروری اور اکٹوبر کے مہینے میں کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں اردھات آپ کسی پرکار کی پریم سمبندیت پڑھ سکتے ہیں یدی آپ ریلیشنشپ میں ہیں تو چودہ اگست سے چھ اکٹوبر تک کا سمیں تھوڑا سترک رہنا ہوگا آپ کی ریلیشنشپ میں تناؤ کی استیتی بڑھ سکتی ہیں آپ کی ریشنشپ میں کھٹا سا سکتی ہے دیکھیں اس سمیں پر آپ اپنے ایموشنز پر تھوڑا نینترن رکھیں آپ کو اپنے ریشنشپ کو مجبوت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے باتوں پر بحث باجی سے دور رکھنا ہوگا آپ کو تھوڑا سنیم رکھنا ہوگا جس سے آپ کے رشتوں میں مٹھاز بنی رہے اس سمیں آپ کو اپنے کروڑ پر بھی نینترن رکھنا ہوگا انیہ تھا یہ سمیں آپ کے رشتوں میں سمسیہ اتوپن کر سکتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرنے سے ہانی ہو سکتی ہے ورش کا باقی سمیں آپ کے لیے منگل میں رہے گا آپ کے رشتے مجبوت ہوں گے آپ کے رشتوں میں کسی پرکار کا تناؤ جو چل رہا تھا وہ یہاں کم ہوتا دکھائی دے گا تو یہ تھا آپ کے رومانس اور پریم سمبندیت ورش 2023 کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فیملی سمبندیت ورش 2023 کیسا رہے گا سربرتم بات کرتے ہیں آپ کے ویوہیگ جیون سے سمبندیت اگست تک کا سمیں آپ کے لیے منگل میں رہے گا آپ کا تناؤ اس سمیں تھوڑا کم ہوگا پرنتو اگست کے بعد کا سمیں آپ کے ویوہیگ جیون سے سمبندیت اتنا سکار آتمک سمیں نہیں ہے آپ کی مانسک پریشانی آپ کے ویوہیگ جیون کو لیکر تھوڑی بڑھ سکتی ہے اس سمیں آپ کے آپ سے مطبیت بہت ادک ہو سکتی ہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر کرو دانے کی سمبھاونا بنے گی آپ کی سہن شکتی بھی یہاں کمزور پڑھ سکتی ہے یہ ورش آپ کو اپنی ورک لائف کو بیلنس کرنے میں بھی تھوڑی سمسیہ اوتپن کر سکتا ہے تھوڑی بادہ اوتپن کر سکتا ہے جس کا سیدھا پر بہاو آپ کے فیملی لائف پر پڑھنے کی سمبھاونا بنے گی بات کرتے ہیں آپ کے ماتا پتا کے ساتھ کس پرکار کے سمبند اس ورش رہ سکتے ہیں دیکھئے اکٹوبر کے مہینے میں آپ کے رشتے آپ کے پتا کے ساتھ بگڑنے کی سمبھاونا بنے گی تھوڑا تناؤ گھر میں بڑھتا دکھائی دے گا آپ کے آپسی مطبیت کی کارن آپ کے رشتے آپ کے پتا کے ساتھ بگڑتے دکھائی دیں گے اس سمیں آپ کے ماتا پتا کی سواستہ کو لی کر بھی گھر میں چنتہ کا بھاو بن سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے کٹومب کی آپ کے رشتے داروں کے ساتھ کس پرکار کے سمبھند اس ورش رہ سکتے ہیں دیکھیں اپریل تک کا سمیں آپ کے پریوار میں تناؤ بڑھنے کی اس سمیں پر آپ کے رشتے داروں سے کسی پرکار کا من مٹھا بڑھتا دکھائی دے گا یہ تناؤ آپ کی پروپرٹی کو لے کر ہو سکتا ہے تناؤ آپ کے فیملی بزنس کھولی کر بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کس پرکار کے سمبند اس ورش رہ سکتے ہیں دیکھیں جنوری سے پندرہ مارچ تک کا سمیں اور دس نومبر سے آٹھ دسمبر تک کا سمیں اس ورش آپ کے رشتے آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ تھوڑے تنہا اوپون رہ سکتے ہیں جس کے کارن آپ کے گھر میں ایک مانسک پریشانی کی انوبوتی بڑھ سکتی ہے تو یہ تھا آپ کے فیملی سمبند ورش 2023 کیسا رہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتوپون اوپائیوں کی جنہیں 2023 میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا اپنے ماسک راشی فل میں میں آپ کو دیتی ہوں کہ ان سار پرتی مہا کچھ مہتوپون اوپائے بتاؤں گا جس سے آپ کو وہ اوپائے اس مہینے میں کرنے سے لاپ رابط ہوگا دیکھئے اس ورش آپ راہو کے بیج منتر کا جاپ روز سوری آس کے بعد ایک سوار آٹھ بار کریں جو ہے اوپ برام برم 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 سہ راوی نمہا آپ اس ورش شہد سے بھر کر اپنی کچھن میں ارث اپنے رسوی گھر میں آوش رکھ رکھ پرتیک شنی وار کو نیلی رنگ کے پھول کو جل میں پروائیت کریں یاد آپ جل میں پروائیت نہیں کر سکتے ہیں تو مندر میں آپ نیلے رنگ کے فول کو ارپن کریں تو یہ تھا کنیا لگن کے جات کے لئے ورش 2023 کیسا رہے گا اپنے ماسک راش شفل میں اور وستار پوروک ان سب وش پر چرچہ کریں گے تب تک شنی دیو آپ سب لوگ پر اپنا شروعات بنا کر رکھیں دھنی